منو کتھے یاد آیا بیٹا سبحان اللہ میڈم اپنے بچیاں نو پوچھ رہی سی کہ بیٹا آپ کیا بنو گے کوئی کہنے لگا میں ڈاکٹر بنوں گا کوئی کہنے لگا میں انجینئر بنوں گا شیخ سلیم صاحب، حافظ وقاس صاحب، جانی صاحب اور میرے دیگر رفاقہ ذرا توجہ کرنا میڈم پوچھنے لگی کہ بیٹا آپ بڑے خوکر کے کیا بنو گے وہ کہنے لگا میڈم میں انجینئر بنوں گا کوئی کہنے لگا میں ڈاکٹر بنوں گا کوئی کہنے لگا میں فلاں شاہ بنوں گا فوجی بنوں گا میں پولیس میں رہوں گا اللہ خواکبر ایک بیٹا بیٹا ہوا اس کو میڈم کہنے لگی بیٹا تم کیا بنو گے کہنے لگا میں صحابی بنوں گا سبحان اللہ میں بڑا خوکر کے صحابی بنوں گا وہ میڈم کی آنکھوں میں انسو آگئے کہنے لگی بیٹا یہ صحابی کیا ہوتا ہے تمہیں پتا کہ صحابی تم صحابی کیسے بن سکتے ہو معصوم تھا نا معصوم کا جواب بھی معصومی تھا کہنے لگا میڈم میں صحابی بنوں گا میڈم کی آنکھوں میں آنسو آگے کہنے لگا بیٹا وہ ڈاکٹر بن رہا ہے وہ فوجی بن رہا ہے وہ پلاہ بن رہا ہے تو تم صحابی کیسے بنو گی اللہ خوط پر تمہیں پتا کہ صحابی کون ہوتا ہے کہنے لگا اتنا تو مجھے پتا نہیں ہے کہ صحابی کون ہوتا ہے تو پھر تم کیسے صحابی بنو گے کہنے لگا جب ہم راست ہونے لگتے ہیں نا جب ہم راست ہونے لگتے ہیں نا ہم بستر پہ لیٹتے ہیں تو میرے ابا جان میری امہ جان ہمارے ساتھ لیٹتے ہیں تو وہ ہمیں صحابہ کی قصے سناتے ہیں کہ صحابہ نے کیسے مال خرچ کیا تھا صحابہ نے کیسے اپنی زندگی اللہ کے رستے میں لگائی تھی تو میڈم جو اتنے اچھے لوگ ہیں ہم وہ نہیں بن سکتے میں تو بڑا خو کر کے صحابی بنوں گا میڈم کی آنکھوں میں آنسو آگے بیٹے کو کلیجے سے لگایا یہ تربیت کا ہی فرق ہے